جو ہے نا اس میں نہ کوئی جسمانی ورزش ہو رہی ہے نہ کوئی ذہنی ورزش ہو رہی ہے بیکار قسم کا کام ہے اور چھچورے لوگوں پر سوٹ کرتا ہے یہ چھتوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی اچھا کھیل کھیلو گھر سواری کرو تیراکی کرو تیر اندازی کرو سویمنگ کرو فشنگ کرو فشنگ میں ٹورنا میٹ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے ہاں سے پوری پوری ٹیمیں جائے کرتی تھی فشنگ کے ٹورنا میٹ ہوتے تھے ٹورنا میٹ ہوتے تھے کہ کئی لڑکے جا کے نا دوریں ڈال کے بیٹھتے تھے سمندر میں جو زیادہ پکڑے گا وہ میچ جیتے گا اس کو انعام بھی ملتا تھا اور جو زیادہ بڑی مچھی پکڑے گا اس کا الگ انعام ہوتا تھا تو اس میں مچھی بھی آ رہی ہے مزہ بھی آ رہا ہے ہلہ گلہ بھی ہو رہا ہے تو یہ اس طرح کے کھیل کھیلو گے فائدہ ہوگا مشلی پکڑنے بھی آئے گی پھر فش کھاؤ پھر پرتیلے ہو جاؤ گے جیسے میں نے بھی آپ کو پوری ڈیٹیل میں پتنگ اڑانے سے کیا ہوگا لوگوں کی چھتوں پھر گیروں گے بھی اور دوریاں بھی پھزیں گی اور وہ بھاگ رہا ہے پھر پاگلوں کی طرح جیسے کبوتر اڑاتے ہیں نا کھڑے ہوئی شیڈیاں مار رہے ہوتے ہیں جائز نجائز کی بات نہیں ہے یہ سمجھدار لوگوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی پتنگ اڑانے والے کو عزتدار لوگ رشتہ بھی نہیں دیتے آپ جاؤ کسی اگر رشتہ لینے ہو لے کیا کرتے ہیں پتنگیں اڑاتا ہوں باقی بہت سے تو صبح آفس جاتا ہوں شام کچھ پانچ بجے کے بعد میرا جو پیش ہے پتنگ اڑانا دے گا کوئی رشتہ کوئی خود ہو اگر اڑاتا ہوگا پتنگ لڑکی کا اببا پھر دے دے گا وہ لے گا چلو یار یہ تو بڑا اچھا ہو گیا لیکن یہ کھیل عزتدار لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتے یہ فساق و فجار کا کام ہے یہ نہ کیا کریں جائز نہ جائز کی بات نہیں کر رہا کوئی حرام ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا بنتے کھیل رہے ہیں آپ گلی میں جائز تو وہ بھی لیکن اچھے لگیں گے بنتے کھیلتے ہوئے کیا خیال ہے بھائی تو اچھے کھیل کھیلیں سویمنگ کریں ہارس رائیڈنگ کریں اور اس طرح کے شکار کرو جنگلوں میں جا کے شکار کرو جنگلوں میں جا کے میں تو کوئی شکاری مل جا اس کو چھوڑتا نہیں ہم کہیں گئے تھے ایک صاحب آئے میرے ساتھ سیلفی لینے لے میں نے کہا کیا کرتے ہیں کہہ رہے ہیں میں تیتر کا شکار کرتا ہوں میں نے کہا اپنا نمبر دیں پروگرام بناوں گا میں ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ نمبر امر لے آیا میں ان سے پورا پروگرام ابھی انشاءاللہ سیٹ کریں گے تیتر کا شکار کرنے جائیں گے تیتر شکار کریں کھائیں پھر تیتر کا گوشت پرندوں کا گوشت بڑا زبردست ہوتا ہے یہ بالکل آرگینک ہے سچی مچھی کے تیتر ہیں ٹھیک ہے نا ورنہ تیتر کی بھی فارمنگ ہو جائے گی پھر سچی مچھی کے تیتر نہیں ملیں گے آپ کو ابھی سچی مچھی کی جو چیزیں مل رہی ہیں ان کو کھا لو اور کراچی کی یہ فضیلت ہے کہ یہاں سچی مچھی کی مچھی مل رہی ہے ہم کو ورنہ پورے پنجاب میں فارمنگ کی مچھی ہے وہ فارمنگ کی مچھی تو یہی فارمنگ مرغی کی طرح ہے ان میں نہ ذائقہ ہے وہ تھوڑے دنوں میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے پھر وہ مزہ نہیں ہے اس میں سمندر کی مچھی کھاؤ یا کراچی میں کتنی بڑی فضیلت ہے ہم لوگوں کو حاصل ہے ہمیں سمندر کی کیونکہ جو سمندر کی فیش ہے وہ اکثر مچھیوں کی فارمنگ ہوئی نہیں سکتی تو اس میں دھوکہ بھی نہیں ہوتا تو وہ کھایا کرو جا کے تو ایسے ایسے شکار کھیلیں باقی لڈو گیم کھیلنا جائز ہے کیرم بورٹ کھیلنا بھی جائز ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے شترنج کھیلنا جائز نہیں ہے اس میں دماغ کو بلا وجہ تھکایا جاتا ہے البتہ کوئی بہت بڑا فوج کا آفیسر ہے اسے چالنس سیکھنی ہے تو اس کے لیے باس فوقان اجازت دی ہے کہ جنگی چالنس سیکھنے کے لیے کسی کو اگر شترنج کھیلنے کی ضرورت پیش آ جائے